ہمارا سوال اس طرح سے ہے جسٹس آسف صحیح کوسا آج ریٹائر ہو جائیں گے بطور چیف جسٹس ان کی کارکردگی کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں ایک سے دس کے درمیان سب سے پہلے اس معاملے پر ہم جائیں گے مزر صاحب کے طرف جائیں گے مزر صاحب اگر ہم اس عدلیہ کو دیکھیں دو ہزار سات کے بعد کی عدلیہ تو اس میں ہمیں مختلف شیڈز نظر آتے ہیں اس میں آپ کو افتخار چودری صاحب بہت ہائی پچھ پر نظر آتے ہیں بہت زیادہ متنازہ نظر آئے سیاسی حوالوں سے بہت متنازہ نظر آئے لیکن افتخار چودری صاحب کا جہاں اور بہت سے ان پر تنقید رہی ہے اور جو کچھ جائز بھی رہی ہے کچھ غلط بھی رہی ہے ایک تنقید تو ان پر بڑی بھرپور تنقید آج بھی ہو رہی ہے کہ وہ دو ہزار بارہ کی اس بینچ کا حصہ تھے جس نے پروید مشرف صاحب کو دو ہزار دو ہزار بارہ میں ان کے ان کے اقدام کو جائز قرار دیا تھا اور وہ واقعی بہت سے لوگوں کے لیے بہت متنازہ فیصلہ تھا زفر علی شاہ کیس کا جس کے وہ بینچ کا حصہ تھے لیکن جب ہمارے کوئی دوست کوٹ کرتے ہیں تو وہ صرف افتخار چودری کا نام لیتے ہیں وہ پوری فل بینچ تھی جس نے یہ کیا تھا اور وہ پی سیو ججز تھے پی سیو ججز کا ٹیگ افتخار چودری صاحب کے ساتھ ضرور اٹیج رہا اگر وہ نو مارچ دو ہزار ساتھ کو پروید مشرف صاحب وہ غلطی نہ کرتے جس کو بعد میں وہ ریگریٹ بھی کرتے رہے تو شاید آج افتخار چودری صاحب کو اس طرح ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے لیکن شاید آج لائرز مومنٹ بھی اور عدلیہ کی آزادی کی وہ تحریک بھی نہیں چلتی جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اکثر اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہوئے جہاں نقصانات ہوئے جو ہم نے دیکھا کہ وکلا نے جو بیہیوئر ہے اسے افتخار چودری صاحب کنٹرول نہیں کر سکے لیکن میرا خیر ہے افتخار چودری سے زیادہ وہ ذمہ داری بار کانسل اور بار اسوسییشن کی تھی بلکل اسی طرح اگر ساقب نصار صاحب کا دور دیکھیں ہم تو ساقب نصار صاحب کے دور میں بھی ایسی لٹیگیشنز رہیں ایسے چیزیں اٹھائی گئیں کہ جس کا ایک پاپلر ایمیج تو بنا لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان کے جوڈیشل ڈیسیجنز جو ہیں اپنے دور میں از اچیف جسٹس وہ کوئی لینڈ مارک ڈیسیجنز اس طرح کے ہمیں چند ایک کو چھوڑ کے نہیں نظر آتے اس کے مقابلے میں اگر ہم آصف صعید خوصہ صاحب کا تینیور ایسے چیف جسٹس دیکھیں تو جہاں ان کے کچھ فیصلوں پر تنقید ہو سکتی ہے دو رائے ہو سکتی ہیں وہاں انہوں نے انسٹیٹوشن کو زیادہ بہتر ارگنائز کرنے کی کوشش ضرور کی انہوں نے چاہے آپ موڈل کورٹس کی شکل میں دیکھ لیں پھر انہوں نے انہوں نے کوئی پاپلر اس طرح کی چیزیں نہیں کی جیسے سوہو موٹر کی بات ہوتی ہے کہ پچھلے دو چیف جسٹس نے بے انتہا سوہو موٹر لیے اور ہمیں آصف صعید خوصہ کے دور میں کوئی بہت زیادہ کوئی بھی سوہو موٹر نہیں نظر آتا ان کا دور ضرور محدود ہے بہت جو ہے ان کا انہوں کو فل ٹینیور اس طریقے سے جیسے ہم کہیں حالانکہ ٹینیور اس طرح ڈیٹرمنٹ لیکن اس طرح کا ہمیں نہیں نظر آتا لیکن اس کے باوجود وہ نظر آتا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں جب وہ کرتے ہیں تو ان کے پاس سٹرانگ دلیل بھی ہوتی ہے سٹرانگ آرگومنٹز بھی ہوتے ہیں اور اپنی بات پر وہ کھڑے رہنا بھی جانتے ہیں چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں اب یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے پہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو اس فیصلے کے دور رس نتائج ضرور ہوں گے میں پروید مشرب صاحب کے فیصلے کی بات نہیں کر رہا لیکن جنرل قمر باجوا کی آرمی چیف کے توسی والے فیصلے کی کیونکہ یہ اس خود نوٹس تو نہیں تھا لیکن یہ ایک وکیل کی پیٹیشن اگدم ٹیک اپ ہونا اور پھر اس کو ڈسکس ہونا اور اس کے بعد میں اور اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں سامنے بھی آئیں یعنی ہمیں نہیں پتا تھا کسی کو بھی کہ آرمی ریگولیشنز میں یا آرمی ایکٹ میں آرمی چیف کی کوئی ٹینیور مقرر بھی ہے یا نہیں مقرر بلکل اسی طرح یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایکسٹینشن جو ہوتی آئی ہے ہم تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک لیگل طریقہ ہے معاین میں موجود قانون میں موجود ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے پتا یہ چلا کہ نہ اس والے قانون حکومت کسی قانون کا حصہ میں نظر آیا نہ آرمی ریگولیشنز میں اس کا تو اس لحاظ سے وہ جو بھی ریزننگ ہو لیکن یہ ضرور پتا چلا کہ جی یہ چیزیں غیر قانونی طریقے سے ہوتی رہی ہیں تو اب پارلیمنٹ کو انہوں نے بھیجا ہے کہ پارلیمنٹ کرے تو میرا خیال ہے میں ان کو آٹھ نمبر دوں گا اس چیز کے کہ انہوں نے انسٹیٹویشنز کو بنانے کی ضرور کوشش کی انہوں نے جلدی جلدی مارڈل کورٹز بنا کے کچھ فیصلے جلد کرانے کی ڈسپوزڈ آف کرانے کی کہ ہزاروں کیسز ڈسپوزڈ آف کرانے کی کروائے انہوں نے اپنے دور میں لیکن کیا یہ مارڈل کورٹز کیری ہوں گے اصل دیکھیں انسٹیٹویشنز کب بنتے ہیں جب آپ کے کیے گئے فیصلے یا آپ کا کیا گیا ہوا ارگنائزیشنل سیٹ اپ وہ ایک ادارے کی شکل لے اور وہ آنے والے وقتوں تک چلتا رہے تو اب جیسے مارڈل کورٹز کا طریقہ کہا رہا ہے یہ کس اور آگے بہتری اس میں آتی ہے کیونکہ جو سپیریر جوڈیشری پہ ایک تنقید رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ انہوں نے لور کورٹ میں کوئی ریفارمز نہیں کی آزاد عدلیہ کے بعد تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جسٹس گلدار بہت ہی ڈائنیمک جج ہیں بہت ہی پرو ایکٹیو ہیں بہت ہی بولڈ اور کریجس جج ہیں ہمیں دیکھنا ہے یہ ہے کہ وہ لور کورٹ تک انسٹیٹویشنلائز چیزوں کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن آسف سعید خوصہ کا دور جو ہے وہ کچھ حوالوں سے متنازع ضرور رہے ہوگا لیکن اوور آل اگر میں دیکھوں تو وہ ایک بہت ہی اچھے پروفیشنل اور کریڈبل جج کی طور پر جانے پہچانے جائیں گے اسی لئے آپ آٹھ نمبر دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹویشن کے لیے کوئی اورگنائز کرنے کے حوالے سے جو ان کی ایفرٹس ہی ان کو دیکھتے ہوئے